السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین تفسیر القرآن درس نمبر 238 سورہ عارف آیت نمبر 80 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوتا اور ہم نے لوت کو بھیجا اذا قال لکومہی اتعتون الفاحشت ما سبقکم بها من احد من العالمین جب اس نے اپنی قوم سے کہا اتعتون الفاحشت ما سبقکم بها من احد من العالمین کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی یعنی حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہیں جب آپ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف حجرت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا اور حضرت لوت علیہ السلام اردن اردن میں اترے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہلِ صدوم کی طرف مبعوث کیا آپ ان لوگوں کو دینِ حق کی دعوت دیتے تھے اور فیلِ بد سے روکتے تھے قومِ لوت کی سب سے بڑی خباست لیواتت اینی لڑکوں سے بدفیلی کرنا تھا اسی پر حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو سارے جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پوری کرنے کے لئے مردوں کے پاس جاتے ہو یقیناً تم حد سے گزر چکے ہو اس آئے سے معلوم ہوا کہ اغلام بازی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے اسی لئے اسے لیواتت کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکوں سے بدفیلِ حرامِ قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بزرگانِ دین کے آثار میں لیواتت کی شدید مضمت بیان کی گئی ہے چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ علیہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر قوم لوت والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس علیہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا لعناللہ من عمل عمل قوم لوت اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوت والا عمل کرے حضرت عبداللہ بن عباس علیہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سخص کو قوم لوت والا عمل کرتے پاؤ تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو حضرت خزیم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حق بات ارشاد فرمانے سے حیاء نہیں فرماتا تم عورتوں کے پاخانہ کے مقام میں وطی نہ کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جلائے سے شخص پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنی عورت کے پیچھے کے مقام میں آئے اینیوتی کرے حضرت ابو سعید السعلو کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انقریب اس امت میں عیسی جماعت پیدا ہوگی جن کو لوتی کہا جائے گا اور ان کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جو محض دیکھتے ہیں دوسرے وہ جو ہاتھ ملاتے ہیں اور تیسرے وہ جو اس خبیس عمل کا ارتکاب کرتے ہیں امیر المومنین حضرت علی المرتلہ قرم اللہ جہوالکریم اشار فرماتے ہیں جو شخص کو لباتت کے لئے پیش کرے اللہ اسے عورتوں کی شہوت میں مبتلا کر دے گا اور اسے قیامت کے دن تک قبر میں مردود شیطان کی صورت میں رہے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بد فیل کا مرتقب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو قبر میں خنزیر کی شکل میں بدل دیا جاتا ہے حضرت سیدنا حسن بن دکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خوبصورت لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹا کرو کیونکہ ان کی صورتیں کواری عورتوں کی صورتوں جیسی ہوتی ہیں نیز و عورتوں سے زیادہ فتنہ میں ڈالنے والے ہیں ایک تابی بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نوجوان سالک یعنی عابد و زاہد نوجوان کے ساتھ بے ریش لڑکے کے بیٹنے کو ساتھ درندے سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں حضرت سیدنا سفیان صوری علی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی معارفت علم و زہد و تقویٰ اور نیکیوں میں پیش قدمی مشہور و معروف ہے ایک امام میں داخل ہوئے آپ کے پاس ایک خوبصورت لڑکا آ گیا تو آپ نے فرمایا اسے مجھ سے دور کرو اسے مجھ سے دور کرو کیونکہ میں عورت کے ساتھ ایک شیطان دیکھتا ہوں جبکہ ہر لڑکی کے ساتھ دس سے زیادہ شیطان دیکھتا ہوں حضرت امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اس کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ بھی تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارے ساتھ کو ایک ہونے اس نے عرض کی میرا بانجا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا آہندہ اسے لے کر میرے پاس نہ آنا اور اسے ساتھ لے کر راستے میں نہ چلا کر تاکہ اسے اور تمہیں نہ جاننے والے بدگمانی نہ کرے لباتت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے بھی انتہائی خبی سے عقلی اعتبار سے اس کی ایک خباست یہ ہے کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے مرد کو عمل کرنے والا اور عورت کو خاص مقام میں عمل قبول کرنے والا بنایا اور لباتت انسان تو انسان جانوروں کی بھی فطرت کے خلاف ہے کہ جانور بھی شہوت پوری کرنے کے لیے نری کی طرف یا مادے کے خاص مقام کے علاوہ کی طرف نہیں بڑھتا اس لیے لباتت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبی ہے دوسرے خباست یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی میں اضافہ کا یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں میں شہوت رکھیا اور اس شہوت کی تسکین کے لیے جائز عورت کو ذریعہ بنایا جب یہ اپنی شہوت بوری کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عورت حاملہ ہو جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کے ہاں ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور اس طرح انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اب اگر شہوت کو اس کے اصل ذریعے کے بجائے کسی اور ذریعے سے تسکین دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نسل انسانی میں اضافہ رکھ جائے گا اور اس صورت میں انتہائی سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے وہ ممالک جن میں لباتت کے عمل کو رواج دیا گیا ہے آج ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو آپ نے ہاں بلوا کر اور انہیں آسائشیں دے کر اپنے ملک کے لوگوں کی تعداد بڑھانے پر مجبور ہیں تسری خواست یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ مرد کا عورت سے اپنے شہوت کو پورا کرنا جانوروں کے شہوانی عمل سے مشابت رکھتا ہے لیکن مرد و عورت کے اس عمل کو صرف اس لیے اچھا قرار دیا گیا ہے کہ وہ اولاد کے حصول کا سبب ہے اور جب کسی ایسی طریقے سے شہوت کو پورا کیا جائے جس میں اولاد حاصل ہونا ممکن نہ ہو تو یہ انسانیت نہ رہی بلکہ نری حیوانیت بن گئی اور کسی کا مرتبہ انسان سے گر کر حیوانوں میں شامل ہونا عقلی اعتبار سے انتہائی کبھی ہے چوتی خواست یہ ہے کہ لباتت کا عمل زلت و رسوائی اور آپس میں عداوت و نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے جبکہ شہور کا اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا عزت کا ذریعہ اور ان میں الفت و محبت بڑھنے کا سبب ہے جیسا کہ اللہ تعالی ارشار فرماتا ہے وَمِنْ عَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ عَنْفُسِكُمْ مَزُوَادًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجْعَالَ بَيْنَكُمْ مَبَدَّتًا وَرَحْمَةً یعنی اور اس کی نشانیوں میں نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی اور اکلے سلیم رکھنے والے کی نزدیک وعمل ضرور خبیص ہے جو زلط و رسوائے اور نفرت و عداوت پیدا ہونے کا سبب بنے طبی طور پر اس کی خباست کے لئے یہی کافی ہے کہ انسان کی قوت مدافعت ختم کر کے اسے انتہائی کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دینے والا اور ابھی تک لا علاج مرض پہلنے کا بہت بڑا سبب لیواتت ہے اور جن ممالک میں رواتت کو قانونی شکل دے کر عام کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان میں دیگر ممالک کے مقابل میں ایرز کے مرض میں مبتلہ افراد کی تعداد بھی زیادہ ہے اور اس کی دوسری طبی خباست یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عورت کو رحم میں منی کو جذب کرنے کی زبردست قوت رکھی ہے اور جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے تو اس کے جسم کا جو حصہ عورت کے جسم میں جاتا ہے تو رحم اس کے منی کے تمام فطرات جذب کر لیتا ہے جبکہ عورت اور مرد کے پیچھلے مقام میں منی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی گئی اور جب مرد لیواتت کا عمل کرتا ہے تو اس کے بعد لیواتت کے عمل کے لئے استعمال کیے گئے جسم کے حصے میں منی کے کچھ کترات رہ جاتے ہیں اور بعض اوقات ان میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے اور جسم کے اس حصے میں سوزاک وغیرہ محلک قسم کے عمراض پیدا ہو جاتے ہیں اور اس شخص کا جینا دشوار ہو جاتا ہے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا تفسیری واقعہ سورہ حجرات آیت نمبر 51 تھا 77 میں مذکور ہے پھر اگلی آیت بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو بلان تم قوم مصرفون تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو یعنی ان کے ساتھ بد فیلی کرتے ہو اور عورتیں جنہیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہیں انہیں چھوڑتے ہو انسان کو شہوت اس لیے دی گئی کہ نسل انسانی باقی رہے اور دنیا کے آبادی ہو اور عورتوں کا شہوت کا محل اور نسل چلانے کا ذریعہ بنایا کہ ان سے معروف طریقے کے مطابق اور جیسے شریعت نے اجازت دی اس طرح اولاد حاصل کی جائے جب آدمیوں نے عورتوں کو چھوڑ کر ان کا کام مردوں سے لینا چاہا تو وہ حد سے گزر گئے اور انہوں نے اس قوت کے مقصد صحیح کو فوت کر دیا کیونکہ مرد کو نہ حمل ہوتا ہے اور نہ بچہ جنتا ہے تو اس کے ساتھ مشغول ہونا سوائے شیطان کے اور کیا ہے علماء تاریخ بیان ہے کہ قوم لوت کی بستیاں نہایت سرزبز و شاداب تھی اور ہاں غلے اور پھل بکسرت پیدا ہوتے تھے زمین کا دوسرا خطہ اس کی مثل نہ تھا اس لئے جا بجا سے لوگ یہاں آتے تھے اور انہیں پریشان کرتے تھے ایسے وقت میں عبلی صلائین ایک بوڑے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر تم مہمان کی اس کی کسرت سے نجات چاہتے ہو تو جب وہ لوگ آئے ہیں تو ان کے ساتھ بدفیلی کرو اور اس طرح یہ بد انہوں نے شیطان سے سیکھا اور ان میں رائج ہوا مہمان کی